السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محبت ایک طاقتور انسانی جذبہ ہے ایک ایسی قوت ہے جو کسی زندگی کو آباد کر سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے دل توڑ بھی سکتی ہے اور دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے آج جب دنیا اس جذبے کی اہمیت پر یومِ ویلنٹائن میں آ رہی ہے ہر طرف انواع و اقسام کے کارٹس، چوکلٹس اور سائنز بنے ہوئے ہیں ازار محبت کا دن، سرک گلابوں کا دن، شاعری کا خوشیوں کا اور سب سے بڑھ کر ویلنٹائن کا دن اس کی ابتداء کے متعلق کئی رہوائیات ہیں لیکن سب سے زیادہ قابل بھروسہ انسائیکلوپیڈیا بریٹینکیا کی وہ روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن کا تعلق سینٹ ویلنٹائن سے نہیں بلکہ قدیم رومیوں کے ایک دیوتا لپرسیلیا کے مشرکانہ تہوار سے ہے یہ تہوار پندرہ فروری کو جونیو فیبرویٹا کے آغاز میں منقد ہوتا ہے لڑکیوں کے نام ایک برطن میں ڈال دی جاتے ہیں اور مرد بنا دیکھے جس لڑکی کا نام لیتے وہی تہوار کے ختم ہونے تک اس کا ساتھی بن جاتی ہے جب رومی عیسائیت کو فروغ ملا تو اس فاہش لیکن مقبول عام تہوار کو عیسائیت کا جامعہ پہنانے کی اس طرح کوشش کی گئی کہ لڑکیوں کے ناموں کے بجائے اولیا سینٹ کے نام ڈال دیے گئے اب جس سینٹ کا نام نکلتا مرز حضرات ان کی تقلید سارا سال کرتے لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور دوبارہ لڑکیوں کے ناموں کا قررہ ڈالا جانے لگا کئی لوگ اس تہوار کو کیوپٹ سے متعلق سمجھتے ہیں جو رومیوں کے محبت کا دیو بتا تھا جس کا یومِ ویلنٹائن میں اہم کردار ہے یہ لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر ان کو عشق میں مبتلا کرتا تھا اور اس کی ماں محبت کی دیوی وینس ہے جس کا پسندیدہ پھول گلاب ہے ایک اور روایت کے مطابق اس کا تعلق سینٹ ویلنٹائن سے ہے جس کو شاہ کلوڈیوس نے چودہ فروری کو اس جرم میں قتل کروا دیا کہ وہ اس کے ایسے فوجیوں کی خوفیت اور پرشادیاں کرواتا جن کو شادیوں کی اجازت نہ تھی دورانے قید بشپ کو قید خانے کے دروہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور انہوں نے اس کو خط لکھا جس کے آخر میں دستخط کیے تمہارا ویلنٹائن یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پا گیا فور نائنٹی سکس عیسوی میں پاپائے روم گلیسیس نے سرکاری طور پر پندرہ فروری کے مشرکانہ تہوار کو یوم سینٹ ویلنٹائن میں تبدیل کر دیا آج ویلنٹائن کا دن ہے اس دن کو منانے کی اطدا کسی بھی طرح ہوئی ہو آج یہ تہوار اپنی مشرکانہ اور فضول روایات کی طرف لوٹتا نظر آتا ہے کیوپٹ کا دیوتا اور لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول اس دن کے لازمی اجزہ ہیں فرانس میں ویلنٹائن کی قراندازی نے سخت مشکلات پیدا کی اور سیونٹین سیونٹی سکس میں اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا بعد ازاں اٹلی ہنگری آسٹریلیا اور جرمنی میں بھی اسے پیچھا چھوڑا لیا انگلین اس وقت تک اسے محفوظ رہا جب تک پیوریٹنز کی حکمرانی رہی لیکن چارلز ٹو نے اسے دوبارہ رواج دیا اور یہ امریکہ میں داخل ہوا اور ایلنڈ میں پہلی مرتبہ اسے دلچارتی شکل تھی اور اس نے ویلنٹائن کارڈ بیج کر پانچ ہزار ڈالر کمائے نائنٹین نائنٹی میں امریکہ میں ایک ارب ویلنٹائن کارڈز بزریے ڈاگ بھیجے گئے اور محکمہ ڈاگ کو تھرٹی ملین ڈالر کا منافع ہوا پھولوں کا استعمال بھی فروغ پانے لگا اب ہر جگہ اس موقع کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نوجوانوں کے دلوں میں جذبات کی آگ بھڑکا کر کسی خاص محبوب کی ضرورت کا احساس دلائے جاتا ہے یہ کیسی محبت ہے جس کے بقا توفوں پر منحصر ہے یہ کیسی محبت ہے جو سارے سال صرف ایک دن تک محدود ہے یہ کیسی محبت ہے جو نفرت چلن اور احساس سے گمدری پیدا کرتی ہے بظاہر معصوم بے ضرر نظر آنے والی چیزوں کے ذریعے جنسی، آزادی اور لڑکے لڑکیوں کے آزادانہ تعلق کو فروغ دیا جا رہا ہے ساتھ ہی جذبات کے آزادانہ اور کھلے اظہار کو بھی عام کیا جا رہا ہے جیسا کہ اخبرات میں محبت بھرے پیغامات چپوانا رومانی ملقاتیں کرنا رکس و مسیقی کی محفلوں میں شرکت یہ سب اس میں شامل ہے حتیٰ کہ تعلیمی ادھارے بھی اپنے طالب علموں کے لیے اس قسم کی پارٹیزمنقد کرانے میں پیچھے نہیں رہے نتیجہ تن بچوں میں بھی شہوانی احساسات اور ان کی کھلن کھلہ اظہار کا شوق پیدا ہوتا ہے نوجوان اپنی پسندیدہ فلموں کے لف سینز کی نکل کرتے دن دہارے نظر آتے ہیں عشق و محبت کے اس سارے خط میں اسلام بسے پشت ڈال دیا گیا ہے اور اسلامی تعلیمات کا سرعام مزاق اڑایا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ویلنٹائن دے کیوں منا رہے ہیں کیا یہ ہمارا قومی تہوار ہے یا دینی تہوار ہے تہوار تو قوموں کی پہچان ہوتے ہیں دین یا ثقافت کی علامت ہوتے ہیں آج ہم نے لڑکے لڑکیوں کے ملنے کو عام کر دیا ان کی دوستیوں کو عام کر دیا ہم اس میں کوئی کباہت نہیں سمجھتے کیا ہم مسلمان ہیں حدیث نبی ہے جس قوم میں زنا زیادہ ہو جاتا ہے اس میں موت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ زنا سے بجھو اس میں چھے خرابیاں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں دنیاوی خرابیاں یہ ہیں کہ چہرے کی رونک چلی جاتی ہے عمر کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوتا ہے برا حساب درپیش آتا ہے اور جہنم میں آزاب دیا جاتا ہے زنا کرنے سے آخرت میں تو جو گناہ ہے وہ الگ ہے لیکن اس دنیا میں بھی بہت سے نقصانات ہیں زنا ایک کرس ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہتے ہیں کہ پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی بے شک زنا کرس ہے اگر تو نے یہ کرس لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے ماں بہن بیوی یا بیتی سے ہوگی اے ابن آدم اگر اکل مند ہو تو سمجھ لو بس جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے کیا ہم میں سے کوئی بھی ایسا چاہتا ہے کہ ہم ایسے گناہ کے ارتکاب کرے جو کہ گناہ کبیرہ ہے کیا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بچیاں ہمارے ایڈگیت کے لوگ اور ہم خود ایسی روش پہ چلیں جو کہ ہمیں خدا کی ناراضگی تک لے جائے کیا صرف دو سیکنڈ کی لذت کے لیے ہم اس حقیقی محبت سے مو پھیر سکتے ہیں جس کا حصول انسان کا مقصد تھا آج ہم نے فرینڈشپ کلچر کو اتنا کومن کر دیا کہ زنا کو زنا ہی نہیں سمجھا جاتا اور ویلنٹائن کا دن is a gateway to such activities کیسے ہم لوگ ایسا تہوار خود منا سکتے ہیں اور کیسے اجازت دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کہ ایسے تہوار میں ملوث ہو اور اس کا حصہ بنے ہم خود اگر انہیں یہ راستہ دکھا رہے ہیں اجازتیں دے رہے ہیں تو اس کے ریزلٹس سے بھی بھی ویر رہے ہیں کیونکہ ریزلٹس تو پھر ہمیں بھوکتنے ہی پڑیں گے اور آج اگر ہم راستہ دکھائے جا رہے ہیں اور کل کو ہم کہیں کہ ہمیں ریزلٹ نہ ملے تو ایسا ہو نہیں سکتا ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہے گا جس سے اس کا اللہ ناراض ہو کیونکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں صرف اپنے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں نہ کہ ان چیزوں کی ان رشتوں کی محبت میں جو کہ حلال ہی نہ ہو اس روز جب دنیا محبت کا دن مناتی ہے اور ہم اپنے ارد کے ترہاں ترہاں کے دل دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں نے کبھی اس ہستی سے محبت کرنے کے بارے میں سوچا ہے جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے وہ دل دیا وہ محبت سکھائی اور اس محبت کو محسوس کر آیا جو کہ حقیقی محبت ہے میں کتنی بار اس کی محبت میں روئی کیا میں نے اس کی ذات پاک سے محبت کا اظہار میں کچھ وقت کوشش کی مال صرف کیا جس نے مجھے یہ تمام چیزیں اتا کی کیا مجھ میں اتنا اعتماد ہے کہ میں اس سے اپنی محبت کا اعلان کر سکوں کیا تنہائی میں یا بھیڑ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے کیا ایسا تو نہیں کہ وہ خوبصورت جذبہ جو ہمیشہ قائم میں رہنا چاہیے میں اس کو نفس کی وقتی تسکین میں ضائع کر رہی ہوں اور ہماری اس ناشکری کے باوجود وہ مہربان ہستی وہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا جا رہا ہے ہماری محبت ہمارے ایمان کی قسوٹی ہے کیا ہماری محبت میں اتنی کہرائی ہے کہ ہم اس ذات واحد کو پہچان سکیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اس کی محبت کی نشانیاں ہمارے ارد گرد بکری ہوئی ہیں کیا ہماری محبت اتنی ستئی ہے کہ اس کی ابتداء اور انتہا فقط انسانوں تک محدود ہے جو این اس وقت بے وفا ثابت ہوتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح ہماری دلو آزاری کرتے ہیں جن کی محبتیں جو شکنی اور غم کا سبب ہوتی ہیں اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہوں جنہوں نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت حاصل کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے آپ سے پوچھئے میں لوگوں سے محبت کیوں کرتی ہوں کیا کسی کی خوبصورتی یا دولت یا اس محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ نیک ہے اور اچھے کام کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھئے کیا یومِ ویلنٹائن خواہشاتِ نفس کی پیروی کے علاوہ بھی کچھ ہے کیا ہم حیوانوں کی طرح بے سوچے سمجھے فقط اپنے قیمتی جذبات اور رواج کی پیروی کر رہے ہیں اسلام میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی بلکل منع ہے جی ہاں it's completely forbidden قرآنِ مجید میں ایک عورت کے اصاف یوں بیان کیے گئے ہیں پاکیزہ نہ شہوت پرست نہ خوفیہ دوست بنانے والی اسلامِ شادی ایک ایسا خوبصورت بندن ہے جس میں محبت ایک وقتی جذبہ نہیں نہ ہی ظاہری خوبصورتی پر منحصر ہے بلکہ ایک ایسا پرسکون رشتہ ہے جس کی بنیاد آپس کا پیار رحم اور احساسِ ذمہتاری ہے ایک مسلمان کو حقیقی محبت صرف اور صرف اپنے رب سے ہوتی ہے اللہ سبحانو تعالی سورہ بکرہ میں اتنی خوبصورتی سے فرماتے ہیں واللزین آمنوا اشدو حب للا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں محبت فطری جذبہ ہے لیکن اس محبت کو کیا ڈائریکشن دینی ہے کس طرف لے کے جانا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین کسی قسم کی غیر اخلاقی محبت ہمارے دین میں اللہ سبحانو تعالی نے زنہ کو بہت برا قرار دیا ہے اور تمام مومنوں کو تمام مسلمانوں کو اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے ہم نے اس دن کی سخت مضمت کرنی ہے ہر قسم کے زنہ آنکھوں کے زنہ ہاتھوں کے زنہ زبان اور قدموں کے زنہ کہ بلکل قریب نہیں جانا مشرکوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی کیونکہ قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کی ہم دنیا میں پیرے بھی کریں گے محبت کریں محبت کا اظہار بھی کریں لیکن اس محبت کو صرف اللہ سبحانو تعالی کے لئے رکھیں اللہ سبحانو تعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو اور ہماری محبت کو اپنے لئے قبول کر لے اللہ سبحانو تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسا بنا دیں کہ وہ گناہ کو غلط راستے کو غلط سمجھیں آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی آپ سے مجھ سے راضی ہو اور ہمارے دلوں کو خالصتاً اپنی محبت سے بھر دے آمین مجھ سے بھر دے مجھ سے ملس saisور